امی اور فریحہ کے والد کے بیچ بہت چھخاصی بحث ہو چکی تھی امی نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ لوگ جہیز کے ہماری مانگ پوری نہیں کرتے تو تم اپنی بیوی کو طلاق دے دینا میں تو حیران اور پریشان ہو گیا تھا کہ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں اگر جہیز نہ ملا تو اسے طلاق دے دینا میری بیوی تھی وہ میں نے اپنی امی سے کہا میں اپنی بیوی کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر میں زیادہ دیر تک اپنے کہے پر اپنے کیے پر قائم نہ رہ سکا اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ میں ان دنوں اپنے آفیس میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے ساتھ میسنجر پر باتچیت میں مصروف ہوتا جا رہا تھا امی ردھان فریحہ سے ہٹ کر اس لڑکی کی طرف زیادہ ہونے لگا تھا اس لڑکی سے نئی نئی دوست تھی کب میری ہمدردی نے بدل گئی مجھے پتا بھی نہ چلا وہ بہت پیاری لڑکی تھی اور مجھ پر جان بھی چھڑکتی تھی اس کی گفتگو کا مہور بن کر میں ایسا ہی ہو کر رہ گیا تھا اس کی گفتگو کا مہور بس میں ہی ہوا کرتا تھا اس کی دنیا میرے ہی اردگرد گھومتی تھی دوسری طرف فریحہ کے وہ ہی رونے تھے کہ تمہارے گھر والوں کو تم سمجھاؤ اور اس کے علاوہ اس کی گھر کے بہت سارے اس کے ساتھ پرابلمز جڑے ہوئے تھے چھوٹے بھائی کے سکول کی فیس نہیں ہے تو کبھی بہن کے پاس کتاب نہیں ہے باپ کی دوا ختم ہو جاتی ہے تو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں میں اس قسم کی باتیں سن سن کر تنگ آ چکا تھا اور میں آتا بھی کیوں نہ کیونکہ میری زندگی میں ایک اور انٹری ہو چکی تھی اس لڑکی کی جو میری آفیس میں مجھ سے کام کے بہانے باتچیت بھی کیا کرتی تھی اور میرا خیال بھی رکھا کرتی تھی اس لئے اب مجھے فریحہ کی ان باتوں سے بلکل چھوٹنے لگ گئی تھی میں اقصر سوچتا رہتا تھا کہ فریحہ کی شادی کے بعد مجھے سوائے پریشانی کے اور کیا دے پائے گی فریحہ کیونکہ اس کے ساتھ اتنے سارے مصروفیات اتنے سارے کام جڑے ہوئے ہیں وہ گھر میں سب سے بڑی ہے تو بھائی کی فیض بہن کی کتاب پاپا کی دوا سارے معاملات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس سے شادی کرنے کے بعد یہ سب چیزیں میرے ہی پلے پڑنا تھی تو میں نے سوچا کہ وہ مجھے پریشانے کے سوا دے ہی پیا پائے گی کچھ بھی تو نہیں ہے اس کے پاس جبکہ دوسری طرف میری کلیگ جو کی میرا آفیس میں کام کر رہی تھی جو مجھ سے بہت زیادہ اٹیشٹ بھی ہوتی جا رہی تھی جس نے مجھے پیار بھری دنیا سے روشنائی بھی کروایا تھا امی اور فریحہ کے گھر والوں کی تلکھی کا میں نے فائدہ اٹھا کر اپنی بیوی کو تلاق دے دی تھی اس دن آخری بار فریحہ کا فون مجھے آیا تھا وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اپنی پیار کی شدت کے بارے میں بتا رہی تھی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں میرے بغیر رہ نہیں پائے گی فون کرنے سے پہلے اس نے مجھے بددعا دی تھی کہ سلمان تم نے مجھے پیسے کی خاطر چھوڑا ہے نا تو میں تمہیں بددعا دیتی ہوں کہ تم ساری زندگی پیسے کے پیچھے ہی بھاگتے رہو گے فریحہ کی باتیں یاد کر کے مجھے جرجری سی آ گئی تھی مجھے ایک لمحے کے لیے اس کی یاد اس شدت سے آئی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ظاہر ہے وہاں میری پہلی محبت تھی میں اسے بھول نہیں سکتا تھا مگر میں اسے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا رات کا اندھیرہ ہر سو فیل چکا تھا زرینہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی میرا دل بیٹھنے لگا تھا وہاں اکثر لیٹھی گھر واپس آیا کرتی تھی میں اٹھ کر ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگا تو مجھے زرینہ گھر کے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی وہاں مجھے دیکھ کر رونے لگی اور میرے سامنے ہاتھ جڑ کر بولی مجھے معاف کرتے سلمان میں ایک دم سے بہت پریشان ہو گیا اور بولا کیا بات ہے زرینہ تم ایسے کیوں رو رہی ہو اور تم مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہو تو وہاں بولی میں نے آپ کا دل دکھایا ہے اس لیے معافی مانگ رہی ہوں آپ سے آپ کو معلوم تو ہے کہ مجھے تانگے کی سیر کا کتنا شوق ہے تو پھر آپ مجھے کیوں روکتے ہیں میں نے کان پکڑ کر کہا آج کے بعد نہیں روکوں گا تو وہاں کھل کھلا کر ہز دی اور ایک فول مجھے دے کر بولی یہ فول میری محبت کے لیے ہے میں مسکرہ دیا تھا فرزرینہ نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے خانہ بنایا تھا اور اپنے ہاتھوں سے ہی مجھے کھلایا بھی تھا وہاں میرا بہت خیال رکھتی تھی مجھ سے بہت محبت بھی کرتی تھی بس کبھی کبھار وہی اس کا غصہ ہمارے رشتے کے آڑے آ جایا کرتا تھا اور وہ بہت زیادہ غصہ کیا کرتی تھی زرینہ میرے لیے بچھی چلی جاتی تھی آخر وہاں ایسا کیوں نہ کرتی اس نے مجھے بڑی مشکل سے جو حاصل کیا تھا دراصل میں زرینہ کے والد کی آفیس میں کام کرتا تھا ایک دن زرینہ کی نظر مجھ پر پڑی تو یہ مجھ پر فدہ ہو گئی تھی اور اس نے فوراں ہی مجھے شادی کی پیشکش کر دی تھی مگر میں نے اس کے موہ پر ہی انکار کر دیا تھا میں بولا زرینہ میں بھی تمہاری طرح اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں میں بھی لادلہ ہوں اپنے والدین کا میں کسی کا نقرہ برداشت نہیں کر سکتا جبکہ میں نے سن رکھا ہے کہ امیر لڑکیاں بڑی نقچڑی ہوا کرتی ہیں اس نے کئی مہینے مجھے اس شادی کے لیے منانے میں گزار دیے تھے تب کہیں جا کر میں نے ہاں کہہ دی تھی میں نے یہ بات جب امی کو بتائی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی وہ بار بار خدا کا شکر کرتی کہ اس نے ان کی جان گریب سی فریحہ سے چھڑوا دی تھی اور بدلے میں کروڑپتی باپ کی اکلوتی بیٹی میری ہونے آلی بہو بننے والی ہے وہ یہی سوچ سوچ کر خوش ہوئے جا رہی تھی اور اب کروڑپتی باپ کی کلوتی بیٹی سے میری شادی ہونے والی تھی سب کچھ خیر و آفیت سے ہو گیا تھا زرینہ شادی کے بعد الہدہ گھر میں رہنا چاہتی تھی امی کو اس بات پر اعتراض تھا کیونکہ وہاں مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی مگر پھر انہوں نے آخر کار مجبور ہو کر مجبوراں مجھے اجازت دینا ہی پڑی تھی شادی کے بعد زرینہ نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا تھا ہم دونوں ایک اچھی سی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے مگر پھر اس نے تانگے کی زد کرنا شروع کر دی تھی اور ہماری زندگی کا سکون تباہ و برباد ہو گیا تھا اور اس کی وجہ تھی اس کا وہ تانگے میں گھومنے کا شوق نہ جانے اس نے کہاں سے تانگہ دیکھ لیا تھا اب وہ چاہتی تھی کہ ہر روز تانگے میں بیٹھ کر شہر بھر کی سیر کرے میں اس کو ٹالتا رہا مگر جب وہاں مجھ سے ناراض ہو گئی تو مجبوراں مجھے اس کے لیے تانگے کا انتظام کرنا ہی پڑتا تھا ہمارے آفیس کے چوکیدار کا بیٹا تانگہ چلایا کرتا تھا میں نے ان کو بھاری رقم دے کر کہہ دیا تھا کہ وہاں ان کا بیٹا شام چھ بجے میری بیوی کو آ کر لے جایا کرے چوکیدار مان گیا تو اگلے ہی روز سے اس کا بیٹا تانگہ لے کر ہمارے گھر آ گیا تھا میں نے اس لڑکے کو سمجھا دیا تھا کہ بی بی جی کا بہت خیال رکھنا ہے وہاں کہاں جاتی ہیں ایک ایک چیز کی مجھے ریپورٹ لا کر دینی ہے وہاں لڑکا بتاتا تھا کہ زرینہ ہر روز اسے پارک چلنے کو کہتی ہے جیسے ہی تانگہ پارک کے سامنے آتا ہے تو بی بی جی واپس چلنے کو کہہ دیتی ہیں اور پھر سارا راستہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی ہیں مجھے معلوم تھا کہ وہاں سب ایڈوینچر کے طور پر کر رہی تھی مگر یہ کیسا ایڈوینچر ہوا اسے کوئی اچھا شوق پار لینا چاہیے تھا میں نے اس سے کئی بار روکا تو وہاں مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ ملازمہ کے ذریعے ہی اسے منع کراتا ہوں میں نے اپنی ملازمہ سے کہہ رکھا تھا کہ وہاں زرینہ کو تانگے سے منتفرد کر دے اس کے بدلے میں میں ملازمہ کو بھاری رقم دینے کو تیار تھا ایک دن ملازمہ میرے پاس آئی تو میں نے پوچھا کہ کام کا کیا بنا تو وہاں بولی صاحب باجی آپ کو تو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں مگر تانگے کو نہیں چھوڑ سکتی میں چھپ کر رہ گیا تھا میں نے محسوس کیا تھا کہ زرینہ کچھ بدلی بدلی سی تھی مجھ سے کھچی کھچی سی رہتی تھی میں نے استفسار کیا تو وہاں بولی آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں رہتی میری طبیعت بس اس کے لیے میں ایسی رہتی ہوں باقی کچھ بھی اچھا نہیں لگتا مجھے اور میں شام میں اسی لیے تانگے پر بیٹھ کر باہر نگلتی ہوں کہ شاید قدرت کا حسن مجھے ٹھیک کر دے پھر وہاں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی سلمان مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کی بدعا میرا تاکک کر رہی ہے تم نے کسی سے بدعا تو نہیں لی تھی نا کسی کا دل تو نہیں دکھایا تھا نا میں اس کی بات سن کر گھبرا گیا اور زور زور سے نفیر میں سر ہلانے لگا تھا اس کے ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں